جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو دوست میرے چینل گلوبل لرننگ پارک کے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں تین چار سال سے تقریباً تب کی جو مبادیات ہیں یا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے بات چیت کرتا رہا ہوں اور گلوبل لرننگ پارک کے اوپر میں نے ترمین مفرد ازار جناب ساکر صاحب اور ان کے جو شہد حکیم یاسین صاحب خاص طور پر حکیم شریف صاحب ان کے جو نظریات تھے یا ان کے جو مجربات تھے ان کی روشنی میں میں نے شروع میں آپ سے کرتے مفرد ازار میں تین بنیادی ازار کے بارے میں بھی بیسک ٹیشوز کے بارے میں بات کی سمجھایا تھا کہ سامنے بنیادی طور پر چار قسم کے ٹیشوز ہیں اور لیکن اس وقت میں قانون مفرد ازار کہ تین جو آلہ ہیں وہی علاج میں زیادہ اہمیت دینے کا قائل تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوا کہ ویسے بھی بات تو یہ تقریباً چانس ستر سال سے یہ جو اہل علم حکم آج رات ہیں وہ اس موضوع کے اوپر اختلاف رہا ہے اور حقیم صاحب الملتانی علیہ الرحمت کے زمانے میں بھی خاص طور پر ان کے جو شاگید ہیں حقیم رحمت علی راحت صاحب اور ان کا جو حلقہ عباب ہے وہ چار ٹیشوز اور چار قسم کی اخلاق یا چار قسم کے مزاج کا قائل تھا اور وہ اس کے مطابق علاج کرتے رہے اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید بڑی تحقیق ہوئی جناب حقیم رحمت علی راحت صاحب اور پھر ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ان کے شاگید لگین جناب محمد عشرف شاتر صاحب انہوں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں اور قرآن مفرد عضا عربہ کے نام سے وہ کتابیں واقع میں آویلیبل ہیں اور آپ ان کتابیں کو پڑھ شکتے ہیں اور اسے اپنی مزید جو علمی ترقی ہے اس میں اضافہ فرما سکتے ہیں اب آپ سے جو عام آدمی ہیں اس کو اس سے کوئی بیعث نہیں اس کو تو مطلب بکا ہے کہ اس کی تکلیف ہے اور اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے اور اس کو آرام آ جانا چاہیے لیکن موجودہ دور میں بہت ساری تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ابھی تک نہ ممکن ہے اور مشکل ہے اور اگر کہیں بھی علاج ہے بھی تو اتنا میگا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ خوڑ نہیں کر سکتا جو ترقی آفتہ اقوام ہیں خاص طور پچھلے دنوں میں میں ایک نیلیس سے دیا رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں مختلف ملکوں کے اندر جو ایک آدمی کے اوپر سلانہ خرچ ہوتا ہے علاج کے اوپر تو امریکہ میں غالباً یہ بارہ تیرہ سو ڈالریں ایک فرق کے اوپر خرچ ہوتا ہے لیکن جو اشیائی ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں ان میں یہ بہت کم ہے لیکن ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چائنہ جو اس وقت دوسری بڑی ایک نامک پاور ہے دنیا کی اور پوری دنیا پہ وہ اس کی معیشت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور چھا رہی ہے جب اس کا میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک آدمی کے سال ان کے علاج کے اوپر بمشکل چار ڈالر خرچ ہو گئے تو اس کی وجہ جب تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ چائنہ میں آج بھی جو ہے وہ ہربل جو ہربز ہیں جڑی بوڑیاں جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اسے بینشمار اپنی تکلیفیں جو ہیں وہ ان کو علاج کرتے ہیں تو لہٰذا میرے ذہن میں بھی یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا اور یہ خاص بھی تھی کہ کوئی ایسا رستہ انشان کو مل جائے کہ جس پر عمل کر کے وہ اپنے خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی تکلیف کو کم کر سکیں یا کم بیمار بھی تو میں نے اپنے طور پر زندگی میں قانون مفرد ادا کو بھی پڑھا اس کے علاوہ یونانی تکل کو بھی پڑھا اور اپنے طور پر ہمیوپیتک کو بھی سب نے کوشش کی اور ایلوپیتکس جو طریقہ علاج ہے اس سے تو جب سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں بچپن جوانی اور ابھی یہ دیر عمر بھی آ رہی ہے اس پہ انگریزی طریقہ علاج سے ہم نمٹتے ہیں اور انگریزی طریقہ علاج بڑا شاندار طریقہ علاج ہے بہت ساری جگہوں پہ دوسرے طریقہ علاج جب مدد نہیں کرتے تو انگریزی طریقہ علاج بڑے اچھے ایزرٹ دیکھتا ہے خاص طور پر جو ایمرجنسی کی اپیاد ہیں جو سجری یہاں میں ریکوارڈ ہوتی ہے ایکسیننٹس کی مینجمنٹ جو ہے یہ سب بہت اچھے طریقے سے اس میں مینج ہوتا ہے بہرحال انسان کی روزبرا کی جو تک علیف ہوتی ہیں وہ ہلکی پلکی بعض بات چیزوں سے بعض بات خراب میں تبدیلی کرنے سے ان سے نجات آسل نہیں جا سکتی ہے تو اب میں کوشش کروں گا ایک ایسا سلسلہ میں شروع کرنے لگا ان کے جس میں میں عام جو روزبرا کی انسانوں میں زیادہ تر جو معاشرے میں پائی جانے والی اگماریاں ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا اور اتنے مقصد یا شارٹ لفظوں میں بات کرنے کوشش کروں گا کہ وہ عام طور پر ہر بندہ سمجھ جائے اور جہاں تک علاج کا بات ہے یا نسخے آپ کو دینے یا لکھوانے کی بات ہے سچ پوچھیں تو میں اس کا قائل نہیں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف ہو اور جس کو وہ نہ سمجھ پا رہا ہو تو ارد کی جو بھی مستلت ڈاکٹرز ہیں حکیم ہیں ہاں وہ کسی بھی سلسلے کے ہیں آپ ان سے علاج کروائیں اور عام آدمی جو ہے اس کو سیلف میڈیکیشن یا اپنا علاج خود کرنے سے حد تلوزہ پرہیز کرنے سے لیکن پاس بہت انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے ایسی مجبوریوں میں ہوتا ہے کہ وہ تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں اور وہ علاج نہیں کر پاتا خاص طور پر دور دراز علاقوں میں یا ایسے ممالک میں یا ایسے دہات میں جہاں پہ یہ ٹپ کی یا میڈیکل کی سہولتیں مجسر نہیں ہوتی ہیں یا پھر علاج زیادہ تر پرائیویٹ ہو گورنمنٹ کی جو ہاسپیٹلز یا آپ کے سرمسز نہ ہو تو پھر انسان کو تکلیف سے آرام تو آنا چاہیے تو اس اسلے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو زیادہ تر عام دماغلیاں ہیں ان کے بارے میں جو طبعی یونانی یا جو جڑی پوٹیوں کے ساتھ خلاج ہے وہ آپ کی اس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور آپ اپنے گھر میں خاص طور پر کچن میں جو موجود چیزیں ہیں برشی کھانے میں ان سے کیسے مدد لے سکتے ہیں یا اپنی خوراک کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو آپ کے لئے ٹھیک نہیں آپ ان کو کچھ عرصہ چھوڑ دیں اور جو چیزیں ہیں خوراک آپ کھانی چاہیے آپ دو اشتماعہ کریں تو سرے دست آج جو ہے انشاءاللہ میں آپ سے یہ جو بڑا امپورٹنٹ نظام ہے انسان کے بارٹی میں جس کو آپ نظام میں انہزام کہتے ہیں یا جس کو آپ ڈائیجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم یا نظام میں نظام وہ نظام ہے جو انسان کے جسم میں توانائی کی جو کبھی ہو جاتی ہے جو بھی آپ کام تاج کرتے ہیں یا بیماریوں کے اندر یا جسم کے ویسے توڑ پوڑ ہوتی ہے لفتوں کی نظام میں سیلز روز مر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف پر نئی پدائش کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارا کام جو ہے مجردہ خوراک سے ہوتا ہے اور نظام نظام کے اصل میں انسان کے اندر خوراک کو لے جا کر اس کو توڑ پھوڑ کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ خون کی اندر شامل ہو کر آپ کے جسم کے ایک ایک سیل یا رگو ریشے تک اور آپ کی بافتوں اور ٹیشوز تک پہن جائے اور جس سے آپ کا جسم دوبارہ بند سکے جس سے آپ کی جسم میں جو کمیاں ہیں وہ ٹھیک پوسٹ ہوں